بلکہ کائنات میں جو بات سب سے اچھی ہو سکتی تھی مزید اس سے اچھی ہو ہی نہیں سکتی جو سب سے اچھی ہو سکتی تھی وہ میرے رسول پاک نے بیان فرمائی ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف میٹھا بولنے کا نام اخلاق ہے ہمارے ہاں لوگوں کا خیال یہ ہے کہ میٹھا بولنے کا نام حالانکہ میٹھا تو لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں بڑے بڑے میٹھے لوگ بڑے میٹھے لوگ لیکن وہ اس وقت تک جب تک وہ آپ کے سامنے فقط میٹھا بولنا آپ چلے جائے نا کسی بڑی دکان پہ لاکھوں کا کپڑا پڑا ہے تو آپ نے بے سک دو گازی لینا ہو تو آپ اس سے کہیں گے نا دکاندار سے کہ کھول کے دکھاؤ تو جو اچھا سیل مین ہوتا ہے وہ غصہ نہیں کرتا آپ سارے تھان بھی کھلوالیں گے تو وہ کھولے گا اور آپ آنے لگیں تو کہے گا انکل ٹھہرے ذرا میں نے ایک نیچے بھی رکھا ہے وہ بھی دکھاتا ہوں تو وہ بھی دکھائے گا اور اگر آپ نے پھر بھی انکار کر دیا میں نے نہیں لینا تو پھر وہ کہے گا کہ ہفتے کے بعد آئیے گا میں اور بھی مال آنے والے ہیں لیکن جب آپ دکان سے نیچے اترے تو اس نے پیچھے سے کہا کہ جناب ایک جوڑا لینا ہوتا ہے نخرے دیکھو کتنے تو یہ اخلاق نہیں یہ ٹریننگ ہے گاہک کو قابو کرنے کی میری بات کی سمجھا رہی ہے آپ حضرت یعنی جہاز کے عملے کی تنخواہیں لاکھوں میں ہوتی ہیں تو جو بیچارہ پندرہ ہزار کی ٹکٹ لے کے بھی چڑھا ہے نا سیال کوٹ سے کراچی جانے کے لیے تو ان کی ڈیوٹی ہے کہ اسے بھی میٹھائی بولنا ہے تو یہ اخلاق نہیں ہے یہ کیا ہے ٹریننگ ہے ٹریننگ میں اور اخلاق میں فرق ہوتا ہے آپ میری بات کو سمجھیں میں ایک خاص بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں یاد رکھ لیں کہ فقط میٹھا بولنے کا نام اخلاق نہیں بلکہ سچ بولنے کا نام اخلاق ہے صحیح بات کرنے کا نام اخلاق دیانت داری کا نام اخلاق ہے یہ جی بندہ بڑا شریف ہے جی یہ کسی کو کچھ بھی نہیں کہتا یعنی ظالم بھی آ جائے تو پھر بھی کچھ نہیں کہتا یعنی ایک آدمی اس کے سامنے کسی پہ ظلم کر رہا ہے تو یہ شرافت نہیں یہ بزدلی ہے بزدلی میں اور شرافت میں فرق ہوتا ہے ضرورت جب پڑے تو رحمت اللہ العالمین نبی نے بھی بدر کے اندر تلوار اٹھا لی تھی تو ظلم کے خلاف تلوار اٹھانا یہ بھی بہت بڑا اخلاق ہے یہ بھی اخلاق کا عالم آ رہے ہیں آپ اس کو سمجھیں میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اخلاقِ عالیہ سکھائے لوگوں نے سمجھ لی گئے کہ بندہ بالکل چپ کر گیا بولتا ہی نہیں یعنی کسی کو بھی کچھ نہیں کہتا کسی کو بھی کچھ نہیں کہتا اس بات کو سمجھ لیں کہ جہاں بات غلط ہوگی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اور یہ حدیث پاک بخاری میں مسلم میں ترمیزی میں موجود ہے فرماتی ہیں کہ کوئی حضور کی ذات کو تکلیف دیتا تھا تو سرکار بالکل بدلہ نہیں لیتے تھے اب لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ کوئی جو مرضی بھی کر دے کچھ نہیں کہنا یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہتی ہیں حضور کی ذات پر کوئی کتنی بھی عذیت کا معاملہ کرتا تو بدلہ نہیں لیتے تھے لیکن اگر کوئی دین کی حدیں توڑتا اگر کوئی شریعت کی حد توڑتا تو پھر میں نبی پاک کو غزبناک ہوتا ہوا دیکھتی پھر حضور جلال فرماتے ہیں اب معاف کرنا بھی اخلاق ہے اور جس بندے نے شریعت کی حدود توڑی اس کو ڈانٹنا تنبی کرنا یہ بھی اخلاق ہے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاقِ عالیہ ہمیں سکھائیں پیچھے چلے جائیں لوگوں کے بیچ چلے جائیں میرے بھائی آپ میری بات کو سمجھیں گے اور اس پر غور کریں گے کہ اخلاقِ عالیہ کا معنی یہ ہے کہ آپ سچ بولیں میری طرف توجہ فرمائی دی اخلاق کا معنی ہے کہ آپ نے سچ بولنا ہے اخلاق کا معنی یہ ہے کہ آپ نے حلال کھانا ہے اور اخلاق کا معنی یہ ہے کہ آپ نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا محنت کرنی اخلاق کا معنی یہ ہے کہ مصیبت پڑے تو سبر کرنا ہے اخلاق اس کو کہتے ہیں کہ اللہ نعمت دے تو پھر شکر کرنا ہے اخلاق اس چیز کا نام ہے کہ جب آپ کو عدل کے منصب پر بٹھایا جائے تو پھر پارٹی نہیں دیکھنی کہ تگڑی کون سی ہے پھر یہ دیکھنا ہے کہ میرا رب مجھے یہاں کیا حکم دیتا ہے یہ اخلاق ہے یہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائیں دیکھو آج خودداری اور عزت نفس کا مسئلہ امت کے اندر سب سے بڑا مسئلہ ہے یعنی ہم نہ عام آدمی ویسے کوئی لے لے نہ کبھی کسی سے کوئی مدد لے لے تو کہتے ہیں اس نے خیرات لیئے عام آدمی مدد لے لے تو وہ کیا ہوتی ہے خیرات ہوتی ہے اور اگر کوئی تگڑا بندہ جا کے لے آئے تو کہتے ہیں ہمیں پیکج مل گئے اس کا نام ہی بدل دیا وہ خیرات نہیں ہے کہتے ہیں ہمیں فلانے ملک سے بڑا اچھا پیکج مل گیا یہ کیا بات ہوئی بھئی یہ کس طرح کا پیکج ہے اب یہ مانگنے کا لینے کا اور مفتخوری کا اور کسی کے پیسوں پر موج کرنے کا یہ مزاج بنتا جاتا ہے اور ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ تیزی سے اس کا شکار ہو رہی ہے دوسروں کے پیسوں سے کاروبار کرنا ہے دوسروں کے پیسوں سے ایسے کرنا ہے اور اتنی شدت ہے ہر شعبے میں ہر شعبے میں یعنی ہمارے ہاتھ جو بندہ الیکشن لڑتا ہے اس نے بھی انویسٹر رکھے ہوتے ہیں کہ پوسٹر کس نے بنوانے ہیں اور فلیکسیں کس نے چھپوانی ہیں اور یہی کام یہاں بھی ہو رہا ہوتا ہے مذہب کے معاملے میں بھی یعنی میرا نادخہ یہ کہتا ہے کہ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ ناد بھی پڑتا ہے ساتھ کہتا ہے پہلے چالیس ہزار دو پھیرا ہوں گا تو تو نے تو کہا تھا میں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں تو پھر یہ کہانی تو نے کیوں سنائی چالیس ہزار والی ایک بات کرنا اگر تو ان کا منگتا ہے تو جو ان کا منگتا ہوتا ہے وہ غیروں سے نہیں مانگتا وہ انہی سے مانگتا ہے اور جو ان سے مانگتا ہے اس کو وہ ایک بار دے دینا تو پھر اس کی کئی نسلیں بھی کھاتی رہتی ہیں وہ ختم نہیں ہوتا وہ کسی اور کے سامنے جا کے کبھی کشکولِ طلب دراز نہیں کرتا حدیث سنیے ابودعو شریف میں موجود ہے ایک شخص نے آکے حضور سے کچھ مانگا میں دیکھتا ہوں کہ غریب لوگ بھی اب تک یا لگا کے بیٹھ گئے گئے کہ کوئی امیر آئے ہمارا بازو پکڑے اور ہمیں کام بے چھوڑ کے آئے یہ رویہ درست نہیں ہے یہ حوصلہ شکنی کرنے والا رویہ ہے اگر کوئی آدمی بیچارہ فاند دینے کے قابل ہو جاتا ہے تو وہ تو بڑا اولد جاتا ہے اس نے مدرسے کو بھی دینے ہے اس نے مسجد کو بھی دینے ہے حاکیاں لینے والے بچے بھی فاند لینے آ جاتے ہیں اور قبرستان والے بھی آ جاتے ہیں اور گلی والے بھی آ جاتے ہیں اور سکول والے بھی اسی کو مہمانیں خصوصی بنا لیتے ہیں تو وہ کہاں کہا جائے گا تو ہمیں یہ اسلام مزاج نہیں دیتا کہ آپ یہ دیکھیں کہ پارٹی کہاں سے ملتی ہے تو پارٹی کابو کی جائے یہ رویہ درست نہیں حدیث پاک سنیں گے حضور نے کس طرح کی اخلاق سکھائے ایک شخص نے آکے کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ دیں آیا اس دروازے سے ہے جہاں کسی کو انکار ہوا ہی نہیں کبھی آکے کہا نا حضور کچھ دیں تو سرکار فرمانے لگے تیرے پاس کچھ بھی نہیں ورز کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہ ایک کمبل ہے اور ایک پیالہ ہے اس کے علاوہ کوئی شاہر نہیں میرا خیال ہے کہ اس وقت شاید پوری دنیا پہ اتنا غریب کوئی نہ ہو جس کے پاس صرف ایک کمبل ہو اوڑنے کا اور ایک پیالہ ہو حضور نے فرمایا وہ لے کے آیا تو سرکار نے فرمایا کون خریدے گا کون خریدے گا ایک شخص نے ارز کی حضور ایک دینار دوں گا ایک نے کہا نہیں میں دو دیتا ہوں جس نے دو میں خریدا حضور نے بیچ دیا اور اس مانگنے والے کو سرکار نے فرمایا کہ جا کلارہ لے گیا وہ کلارہ لے کے آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا حضور نے اپنے دست مبارک سے حضور نے اپنے دست مبارک سے وہ دستہ ایک دستہ اس کلارے کے اندر لگایا اور پھر اس کو تھما کے فرمایا نبی پاک نے کہ یہ کلارہ پکڑ اور وہ رسی اٹھا اور جنگل میں جا جا کے لکڑیاں کٹ کٹ کے بیج کھا بھی اور کھلا بھی پہن بھی اور پہنا بھی یہ نہ ہو کہ تو مانگتا پھر ہے تو باٹ نکل رسول فرمانے لگے پندرہ دن نظر نہ آنا یعنی فرض نماز کا علاوہ یہاں تم بیٹھنے کے لیے نہ آنا حضرت انس بن مالی کہتے ہیں وہ بندہ پندرہ دنوں کے بعد آیا تو کریم رسول نے فرمایا اب تیرا کیا حال ہے کہنے لگے کریمہ آپ کے درست دینے پہ قربان جاؤں پہلے ایک پیالہ تھا اب تو میرے گھر سارا برتنوں سے بھر گیا ہے حضور پہلے ایک کمبل تھا اب سارے گھر کے بستر بن گئے حضور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق نہیں پڑھایا کہ ہر بندہ نے کشکولے طلب دراز کیا اور وہ مانگتا پھرے اور شرم آتی ہے یہ بات کہتے کہ حکومتیں مانگیں گی اور مانگ کر کے ہمیں دیں گی اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیکہ سیکھو کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو فسل جاؤ گے اور اقبال فرماتے ہیں کہ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں غیرت ہے بڑی چیز بڑی چیز جہانے تگو دو میں پہناتی ہے یہ فقر کو تاجے سردارہ یہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتی ہے شرط یہ ہے کہ غیرت ہے